بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہون آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تیس جون اس میں بہت کم دن رہے ہیں اقوام متحدہ کی تیسی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے جو اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل ہنٹرنیو گوتریس کی ہے اس میں کچھ نئے انکشافات ہیں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الزامات ہیں اور اس پر بھی میں تفصیلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا پاکستان میں ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور بہت خوشگوار ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق راہے پایا گیا ہے ایک تصویر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے بہت خوشگوار تصویر ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کم از کم سی پیک کے معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے اس پر بھی بات ہوگی اور ایک ناخوشگوار مناظر بھی سامنے آئے ہیں گزشتہ رات سے شام سے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور یہ مناظر جو ہیں یہ سواد کے ہیں مدین کے یہ جو واقعہ ہوا ہے سواد کا توہین قرآن کے الزام پر قتل کا واقعہ ہے حجوم کے ہاتھوں ہزاروں افراد نے ایک مبینہ گستاق قرآن کو جان سے مار دیا اس کو جلا دیا لٹکایا پھر کھانے کو نظریاتش کیا اس حوالے سے بھی تفصیل ہے اور یہ جو ملزم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کس مقصد کے لیے آیا تھا تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے اور دو مقدمات بھی پولیس نے درج کر لیا ہے اس واقعے کی تفصیل جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ اس میں وقت گزر چکا ہے لیکن پولیس نے اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی مدین سواد میں سیاحتی مقام ہے اس کشیدگی پر قابو پالی آ گیا ہے حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نارمل ہیں دو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور یہ منگورہ سے ڈیڑھ گنڈے کی مصافت پر واقعہ ہے بہرین مدین یہ سیاحتی مقامات ہیں جو آپ کالام کی جانب جاتے ہیں اور ملک پر سے لاکھوں وزیٹرز جو ہیں سیاحت جو ہیں یہ یہاں پر آتے ہیں گرمی کے اس موسم میں سیزن میں ایک مقدمہ جو درج کیا گیا ہے سواد مالکنٹ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس مقتول کے خلاف توہین مذہب کا درج کیا گیا ہے اور دوسرا مقدمہ جو ہے یہ پولیس سٹیشن میں توڑ پوڑ اور سمان کو نقصان پنچانے پر مشتعل افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید تفصیلات کے نہیں بتائی گئیں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ تاریخ سے یہ بندہ یہاں پہ آیا تھا اس ہوتل میں مقیم تھا یہ تحقیقات بھی کی جاری ہیں کہ آیا وہ اٹھارہ تاریخ کو ہی سوات میں داخل ہوا تھا یا اس سے پہلے سوات کے کسی اور ہوتل میں یہ مقیم تھا واقعہ کیا ہوا ہے اس ہوتل میں کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے یا واقعی ایسا ہی واقعہ ہوا ہے جس طریقے کا الزام سامنے آیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کوئی ویڈیو کوئی تصویر کوئی جلے ہوئے اوراق یا اس قسم کی چیز جو ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسی چیز کوئی ہاتھ نہیں لگی پولیس نے بتایا ہے کہ مقتول منشیات کا عادی تھا اور خاندان والوں نے نومبر دوزہ تیس میں اس سے بزریا اخباری اشتہار اعلان لا تعلقی کیا تھا جس طرح آپ اخباروں میں اشتہارات دیکھتے ہیں آک نامہ کہ باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے بائیوں کی طرف سے ایک اعلان لا تعلقی کیا جاتا ہے اس شخص سے یہ اعلان لا تعلقی کیا گیا تھا اور ایک ویڈیو پیغام بھی جو ہے وہ سوات پولیس نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے اور وہ ویڈیو پیغام اس شخص کی والدہ کا ہے اور جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا سلمان جو ایک عرصہ تک ملیشیا میں بھی رہا بیرون ملک رہا اور واپسی پر شادی بھی کی لیکن وہ پھر اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا یہ بھی اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ سلمان کے والد تین سال قبل انتقال کر گئے تھے اور ڈیٹھ سال سے ان کا گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا اس شخص کا جس کو حجوم نے قتل کیا سواد میں صوبائی حکومت نے بھی اس پر شدید ردعمل دیا اور واقعہ کا نوٹس لیا پولیس اور براسی اس حوالے سے ریپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اور صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ اکٹی کی جاری ہے تحقیقات جو ہے وہ کی جاری ہیں تاکہ تمام قانونی تقاضی جو ہیں یہ پورے کیے جا سکیں معاملے تک اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے تو ظاہرے کی تحقیقات ہی ہوں گی لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ توہین مذہب کا واقعہ ہے توہین قرآن کا الزام لگا ہے اس شخص کے اوپر اور پہلے پولیس نے اس شخص کو بچانے کی کوشش کی اس کو حراست میں لیا اور اس کو جب یہ نکل رہا تھا جب یہ اطلاع ملی پولیس کو تو یہ رکشے میں سامان ڈال کر پورٹل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس نے اس کو حراست میں لیا لوگ اس کے پیچھے تھے اور اس کو تھانے لے جایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ بعد میں اس کو ایک کوارٹر جو تھانے کے ساتھ متصل تھا اس میں لے جایا گیا لیکن سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مشتعل مظاہرین تھے انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور انہوں نے ہوتل کا بھی محاصرہ کیا باتا اس طرح اس کے بعد پھر انہوں نے تھانے کا محاصرہ کیا اور ان کو جو ہے پولیس تو چڑھا کے لے گئی وہاں سے ہوتل سے لیکن پولیس نے فائرنگ بھی کی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لیکن اس دوران جو ہے یہ لوگوں کے حتے چڑھ گیا لوگ اس کو تھانے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد پھر اس کو جلایا گیا پتراو بھی کیا گیا لوگوں کی طرف سے اس میں گیارہ افراد کے بارے میں اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ زخمی ہیں اور یہ جو اس کا جلایا جانا اس کا لٹکایا جانا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں پنجاب کے مختلف شہروں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں مردان یونیورسٹی کا واقعہ چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ غالباً دوزار پندرہ سولہ میں یہ واقعہ ہوا تھا مشال خان کا تو اس طرح کی جو اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں جذبات فوری طور پر بڑھک ہوتے ہیں اور اس میں مساجد میں باقاعدہ اعلانات کیے گئے اور یہ واقعہ اب رنما ہو چکا ہے مقتول جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا مشتعل حجوم جو ہے اس قسم کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلکل برداشت نہیں کرتے توہین مذہب کا کوئی بھی معاملہ ہو لوگ برداشت نہیں کرتے اور لوگ یہ بھی نہیں سوچتے نہیں دیکھتے کہ اس میں قانون کیا کر سکتا ہے قانون کے ملداری پر یقین جو ہے لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس شخص کی عمر بتائی گئی ہے چتیس سال تعلق اس کا سیال کورٹ سے بتایا گیا ہے اور جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول میں ہے اور اس کے جو واقعات اعلان اللہ تعلق کی خاندانوانوں کی طرف سے منشیات کا استعمال اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے میں تھا کچھ تھا کچھ مسئلہ تھا کب آیا کس مقصد کے لیے آیا اکھیلے یہاں پہ سواد کیوں آیا لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں سیہاتی مقام کو انجائے کرتے ہیں یہ شخص اکیلے کیسے آیا اور کیا اسی مقصد کے لیے آیا شواہد ابھی تک کیوں نہیں ملے کوئی ایسی چیز برامت کیوں نہیں بیچے اس واقعے کے ہے کیا ہوتل کی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی اور ہوتل میں رہا ہے یہ تمام باتیں سامنے آئیں گی جب مکمل تحقیقات ہوں گی تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ظاہر ہے کہ اگر اس نے توہین قرآن کیا ہے تو یہ بھی افسوسناک ہے لوگوں نے قانون کو اگر ہاتھ میں لیا ہے اور قانون کا انتظار نہیں کیا اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مجموعی تاثر جو ہے یہ ملک کا متاثر ہوتا ہے اس مقام کا یعنی سیاحتی مقامات کا متاثر ہوتا ہے اور پھر جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ توہین مذہب کا معاملہ جہاں پہ آ جاتا ہے تو اس میں پاکستان جیسے ملک کے اندر زیادہ بات بھی نہیں کی جا سکتی یہ انتہائی حساس معاملہ ہو جاتا ہے بارال تحقیقات جانے جب مکمل تحقیقات ہوں گی تو ہی شواہد جو ہیں وہ سامنے آئیں گے ایک اور جو ایک خوشگوار جو ایک تصویر میں نے آپ کو بتایا چائنہ پولیٹیکل پارٹیز فورم اور پولیٹیکل پارٹیز جوائنٹ جو مشابرتی میکنیزم کے تیسری جلاس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے سی پیک کے اگلے مرحلے پر اتفاق کیا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو سی پیک کی اہمیت سے انکار کر سکتی ہے یا اس کے خلاف بات کر سکتی ہے پاکستان کے لیے گین چینجر ہے انتہائی بڑا یہ منصوبہ ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے ایک تو اسلام آباد اور پیچنگ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مصبوط بنانے کی عظم کا عیادہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو چین کی کمیونس پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے اہم رکن لیو جیان چھاؤ یہ تین روزہ دورے پر ہیں پاکستان کے اور انہوں نے بھی اجلاس سے خطاب کیا ہے اس اجلاس سے پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیرا خارجہ اسحاق دار اور کمیونس پارٹی آف چائنہ کے بینال قومی شعبے کے وزیر اور کمیونس پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن لیو جیان چھاؤ نے اس کی مشترکہ طور پر اس اجلاس کی صدارت کی ہے اس تقریب میں چیئرمن سیڈنٹ سید کیوسف رزاگلانی اور قومی اسمبلی کے سپیکر سردار آیاز صادق کے لہوا تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر قائدین نے شرکت کی پاکستان مسلم لیگنون کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی چودریہ حسین اقبال اہم چوئی پاکستان کے خالد مقبول صدیقی جیو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان پاکستان پیپس پارٹی کے ہی ناربانکھر انہوں نے شرکت کی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی زفر بھی شریک ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ اس جلاس سے خطاب کرتے ہوا کہا کہ سی پیک پاک چین دوستی کا ثبوت ہے ہمیں اسے کامیاب بنانا ہے بہت وقت گزر چکا ہے ہم نے پیش رف دیکھی ہے مگر وہ آہستہ ہے ہمیں امید ہے کہ اس میں تیزی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے علی زفر کے علاوہ اس تحقام پاکستان پارٹی کی منزہ حسن نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد سینئر سیاستدان افراسیاب خٹک اور دیگر نے بھی اس جلاس میں شرکت کی پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارج اسحاق دار نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ سی پیک نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان پر بھی انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تو یہ ایک اچھی خوشکوار چیز تھی یہ بھی شیئر کرنا اس لیے بندہ تھا کہ معاملہ پاکستان اور چین کا ہے معاملہ سی پیک کا ہے اگلی جو خبر ہے وہ افغانستان سے متعلق ہے اور تیس جون کو یکم جولائی کو آپ کو پتا ہے کہ دوہ میں تیسری کانفرنس افغانستان سے متعلق ہونے جاری ہے اور اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریپورٹس ہیں جیسے ریجرٹ بینٹ کی ریپورٹ کچھ انسانی حقوق کی ریپورٹس ہیں اب جو ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے ریپورٹ کی ہے وہ اقوان متحدہ کے سیکٹر جنرل انترنیو گوتریس کی ہے تیرہ مای تک انہوں نے ایک ریپورٹ مرتب کی ہے افغانستان سے متعلق اور اس میں کچھ سیکیورٹی کے واقعات کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے خبریں آتی رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے لیے درد سر صرف دائش نہیں ہے وہاں پہ جو مضاحمتی تحریکوں کا آغاز ہوا ہے اس حوالے سے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشاف بھی ہے یہ اعتراف بھی ہے اقوائم متحدہ کا کہ افغانستان کے اندر صرف دہشتگرد تنظیمیں نہیں ہیں وہاں پر کچھ سیاسی قوتوں نے باقاعدہ مسلح مضاحمت شروع کر رکھی ہے اس کی تفصیل بھی اس میں ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یعنی تیرہ یکم فروری سے تیرہ مائی دوہزار چوبیس تک کی یہ ریپورٹ ہے اور اقوائم متحدہ کے سیکرٹی جنرل یہ کہتے ہیں کہ اقوائم متحدہ نے سیکیورٹی سے متعلق دوہزار پانچ سو پانچ واقعات ریکارڈ کی ہیں جو گزشتہ سال دوہزار تیس کی اسی مدد کے مقابلے میں پچپن فیصد اضافی یہ عداد و شمار ہیں یعنی پچپن فیصد ایسے واقعات میں جو سیکیورٹی سے متعلق ہیں ان میں پچپن فیصد اضافہ ہوا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران منشیات سے متعلق دو سو بارہ واقعات جو پہلے سال دوزار تیس میں ہوئے تھے اب بڑھ گئے ہیں یہ اب چار سو اٹھارہ واقعات ہوئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ ستانوے فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اور ایسے واقعات جو ہیں یہ افغانستان کے وستی شمالی مشرق جنوب مشرق اور جنوب میں پیش آئے ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران مسلط اسادم کے ایک سو چھے واقعات ریکارٹ کیے گئے جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران اسے واقعات کی تعداد پچھتر تھی یہ چونتیس فیصد اضافہ ہے دستی بموں کے حملے جو ہیں اس میں چونتیس فیصد اضافہ ہوئے اقوام متحدہ نے ایسے دماغوں کے انیس واقعات ریکارٹ کیے ہیں گزشتہ سال اسی عرصے میں ان واقعات کی تعداد انتیس تھی یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے افغانستان سے متعلق اور پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی ریپورٹ ہے اس کو ایسے آسانی سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا افغان حکومت نے گو کے اس ریپورٹ پر ردے مل نہیں دیا اب اس ریپورٹ میں آگے جا کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں جو افغانستان کی وہ قوتیں جن کو سیاسی اختلاف ہے افغان طالبان سے انہوں نے جو مسلح مضاہمت شروع کر رکھی اور مختلف نام ہیں ان کے ان میں فریڈم فرنٹ آف افغانستان ہے فریڈم فرنٹ آف افغانستان انہوں نے قابل میں چودہ تصدیق شدہ حملے کیے ہیں اور احمد مسود کی قیادت میں قومی مضاہمتی محاذ نے بھی انتیس تصدیق شدہ حملے کیے ہیں جن میں سے بیس حملے قابل میں دو تخار میں کیے گئے ہیں اور بغلان اور صوبہ پروان میں بھی یہ حملے کیے گئے ہیں اب اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ افغان میڈیا میں بہت کم ریپورٹ ہوتی ہیں لیکن یہ افغان میڈیا نہیں کہہ رہا یہ قائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ریپورٹ میں یہ عداد و شمار بتایا گیا ہیں ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں گروپوں نے طالبان فورسز کے خلاف ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی کا استعمال کیا یعنی ہٹ کرو حملہ کرو اور بھاگ جاؤ اور بائیس حملوں میں دستی بموں کا استعمال کیا گیا اور ساتھ دیگر حملوں میں ہاتھ سے بنے ہوئے جو بم ہیں آئی ای ڈیز ان کا استعمال کیا گیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دائش خورہ سان نے اٹائیس پروری سے پندرہ مئی تک چھے حملے کیے جن میں پچیس طالبان اسکریت پسند اور چھے عام شہری اور پینتالیس طالبان اسکریت پسند اور دس جو ہیں وہ عام شہری یہ مارے گئے یہ مختلف حملوں میں یہ عداد و شمار جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کندہار میں کابل بینک کے سامنے ہونے والے حملے میں جس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی حملے کے دوران بینک سے تنخواہ لینے والے طالبان کے سیکیورٹی اہلکاروں کو کافی جانی نقصان پہنچا تھا ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ دائش کی خوراسان شاق اپنے پروپیگنڈے میں بین الاقوامی برادری کو دمکیاں دیتی رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وسیع علاقوں میں حملوں کی جو ہے یہ منصوبہ بندی بھی ان کی طرف سے سامنے آتی ہے اور یہ جو حملے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دائش خوراسان یہ کتنی یہاں پہ فعال ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس ریپورٹ کی بنیاد پر طالبان کی سیکیورٹی فورسس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دائش سے وابستہ جنگ جنگ کو پکڑ لیا ہے اور ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا زبیولہ مجاہد جب کہتے ہیں کہ دائش میں اتنے دمخم نہیں ہے ہم نے اس پر کنٹرول کر لیا اس پر قابو پا لیا ہے لیکن وقتاں فوقتاں واقعات بھی ایسے آتے ہیں کہ پھر اس میں دائش خوراسان جو ہے یہ ملوے سے نکلتی ہے ریپورٹ کے مطابق یکم فرورس یہ تیرہ مائی تک دوہزار چوبیس تک سیکیورٹی کے اکتیس واقعات ریکارٹ کی گئے جن کا براہ راست اکوام متحدہ کا عملہ جو ہے ان واقعات سے متاثر ہوا ریپورٹ کے مطابق ان سیکیورٹی واقعات میں چوری کے تیرہ ہرہن ساکھ کرنے کے ساتھ گرفتاری کے دو ہینڈ گرنیٹ کے ایک اور دیگر آٹھ واقعات شامل ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سات دیگر واقعات نے عمارتوں اکوام متحدہ کے دفاتر اور آلات کو متاثر کیا ان میں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی چار مارچ کو قابل میں قوام متحدہ کے دفتر میں زبردستی راخل ہوئی جنرل انتظامیہ کے ارکان کے داخلے میں ان کے مقابلے میں معمولی اضافہ ظاہر کرتا ہے پچھلے سال اس عرصے میں جب تیس واقعات جو ہے وہ پچھلے سال ریکارٹ کیے گئے تھے اس پر کوئی ردعمل تو سامنے کہ منشیات کے سمگلروں کے خلاف پولیس کی جو کارروائیاں ہیں ان کو بھی افغانستان میں سیکیورٹی کے واقعات میں شمار کیا جاتا ہے اور طالبان حکومت نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں دائش سمیت کوئی بھی اسکری گروپ سرگرم نہیں ہے جن دو گروپوں کا نام لیا گیا ہے اس رپورٹ میں افغان حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا کوئی اسکری گروپ سرگرم نہیں ہے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تالبان اسکریت پسندوں کو نقصان پہنچائے گیا ہے تو اس دعویٰ کو بھی رد کیا جاتا ہے افغان حکومت کی جانب سے اب تیس جون کی تاریخ میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر نئی نئی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں جن کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ افغان تالبان کی کارکردگی کو دنیا کے سامنے رکھا جائے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ افغانستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح دعویٰ افغان تالبان کی جانب سے کیا جاتا ہے افغان تالبان دعویٰ کرتے ہیں اور افغان عوام بھی یہ مانتے ہیں اور بہت سارے عالمی فورمز پر بھی یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ افغانستان میں پہلے کی نسبت بہت آمن ہے سیکیورٹی کے معاملات کافی بہتر ہوئے ہیں جس طرح بیس سالہ دور میں ہم نے دیکھا حملے ہوتے تھے جو ہے مضاہمت ہوتی تھی طالبان کی جانب سے حضب اسلامی کی جانب سے واقعات ہوتے تھے غیر ملکی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور فورسز کی جانب سے عام افغان شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اب ایسے حالات نہیں ہیں لیکن ان ریپورس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں اب افغان طالبان اپنی کارکردگی ظاہر ہے کہ ان ریپورس کو مسترد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ حالات کافی بہتر ہیں لیکن جب یہ کانفرنس ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کہ ان ریپورس کے یہ سارے نکات بھی اس کانفرنس کا حصہ ہوں گے اور جو طالبان مخالف لوگ ہیں یہ ان نکات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے یہ ایسے نکات ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو افغان حکومت افغان طالبان کے دعوے کی نفع کرتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کمال حکمت عملی سے افغان طالبان اس سارے پروپیگنڈے کو اور ان ساری ریپورس کو رد کرتے ہیں بہت بڑا امتحان ہے افغان طالبان کا اس کانفرنس میں کس طریقے سے پیزنٹیشنز دی جاتی ہیں کس طریقے سے افغانستان کی اصل جو صورتحال ہے اصل جو تصویر ہے وہ پیش کی جاتی ہے یہ دیکھنے والی چیز ہو جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تمام دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سب کا فوکس لگتا یہ ہے کہ افغانستان ہے اور ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں نظر نہیں آتی ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں غزہ میں فلسطین میں نظر نہیں آتی ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں باقی مسلم ممالک میں نظر نہیں آتی یہاں پر چونکہ افغانستان کا ایک اپنا نظام مملکت ہے اور جس کے حوالے سے افغانستان کی طالبان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے لیکن دنیا اس نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتی افغان طالبان کو کسی بھی ملک نے باقاعدہ طور پر بطور حکومت تسلیم نہیں کیا تو اب دیکھنا اب یہ ہے کہ اقوان متحدہ کہ اس کانفرنس میں جب افغان طالبان شریک ہوں گے اگر شریک ہوں گے پیچ میں جو جو اگر کا لفظ ہے یہ بہت بڑا ہے کیونکہ یہ ریپورٹس بتاتی ہیں کہ کوئی ایسے حالات اس ایک ہفتے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں کہ افغان طالبان اپنے فیصلے پر نظر سانے کر سکتے ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس کانفرنس میں شریک نہیں ہونے والے اعلان تو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ہم اس میں شریک ہوں گے لیکن یہ جو پروپیگنڈا ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں یہ پروپیگنڈا ریپورٹس ہیں یا یہ حقائق ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو جب جواب دیں گے افغان طالبان اگر یہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے اور اس کانفرنس میں شرکت کی بغیر بھی افغان طالبان جواب دے سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہی ہفتے کے دوران مزید کیا تبدیلیاں سامنے آتی ہیں جو اعلان کیا ہے اس کانفرنس میں شرکت کا افغان طالبان نے کیا افغان طالبان اس اعلان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی میری آپ سے درخواست ہے اگر اس قسم کے معاملات میں سیکیورٹی کے معاملات میں واران ٹیرر اور جو سیکیورٹی کے خصوصاً وہ معاملات تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ